حضرت مالک بن نانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں تم ہرگز گمران ہی ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب ہے وَسُنَتُ الرَّسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رواہ مالک فی الموتا اس حدیث مبارکہ کو امام مالک رحمہ علیہ نے اپنی کتاب الموتا میں روایت کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم حال درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے یعنی ان پر سختی سے عمل پیرا ہوگے تو ہرگز گمران ہی ہوگے وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں سٹوڈنسی سے حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کی تفصیل ہم نے بیان کرنی ہے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے متعلق ہم حدیث نمبر دو میں بھی پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے علم قرآن کی فضیلت تو وہ والی تشریح بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم مختصر سا تعرف کتاب اللہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے قرآن مجید کے جہاں اور بہت سے نام ہیں وہاں اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالکل کتاب اللہ آرائی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور مکمل ذابطہ حیات ہے جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں گامیاب ہو سکتے ہیں گمراہی سے بچنے کے لئے اس حدیث مبارکہ میں جس دوسری چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنے یعنی جس پر عمل پیرا ہونے کی تلخین کی گئی ہے یا حدیث و سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنِ اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآنِ مجید کافی اور حدیثِ رسول یا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ خیال غلط ہے اور منکرینِ حدیث یا مستشرقین اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ہے اس مغالطے کے ذریعے عوام الناس کو حدیث سے دور کر دیا جاتا ہے اور پھر من پسند معانی کو قرآنی مفہوم قرار دے کر ان پر حدایاتِ ربانی کی مہر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے قرآنِ مجید کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر قرآنِ کریم کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا مثال کے طور پر قرآنِ مجید میں سو سے زیادہ منطبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے مگر اس حکم پر تب تک عمل درامن نہیں ہو سکتا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پتا نہ چل جائے کہ انہوں نے نماز کس طرح سے ادا کی تھی تو اسے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کمارائی تمونی اُسلی تو نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح حج کے بارے میں ارشادِ باریت اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے لوہوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اسے ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل بھی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے مناس کے حج سیکھ لو یعنی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہے اسی طرح سے حج ادا کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا زکاة کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے زکاة کی مقدار اور نساب کیا ہے یہ سب احادیث اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پتا چلتا ہے عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قرآنِ مجید میں بار بار آیا ہے قرآنِ مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کا حکم دیتا ہے ارشادِ باریت اللہ ہے اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ یعنی جس چیز کا حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ ایک اور مقام پر عشادِ باریت اللہ ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری عطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا ایک اور مقام پر عشادِ باریت اللہ ہے اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی تو قرآنِ مجید سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی ہے قلاصہ اقلام یہ ہے کہ اسلامی قانون کے بنیادی معخص قرآن و سنت ہیں قرآن اور حدیث دراصل مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گزارنے کا ایک ذابطہ اور قانون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی آخری نصیت میں یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں قرآن و سنت کو ہی اپنا قانون بنانا ہوگا اور اگر کوئی حکومت معاشرہ یا فرد قرآن و سنت کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اسی حدیث مبارکہ سے ریلیٹیڈ ایک اور حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو سکلین یعنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمر پیرا رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یعنی کتاب اللہ اور میری سنت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی انفرادی اور استماعی زندگی میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین